آپ سبجھو فرمائیں آج ہماری قابل سج احترام نہائیت عزیز والدہ جس چارپائی پر موجود ہے ہم میں سے ہر ایس کو اس چارپائی پر آنا شاہیں بھی تب دی نہ چاہیں تب دی دانشمند عقلمند شیانہ وہ ہے جس چارپائی پر پہنے سے پہلے اس کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے دوسری بات جب میرا اور آپ کا اس چارپائی کی روانگی کا وقت آئے گا اور یقیناً آئے گا کب آئے گا اللہ جانے آج رات ہے یا کب جب میرا اور آپ کا اس چارپائی کی جانے پر روانگی کا وقت آئے گا مجھے اور آپ میں سے ہر ایس کو پانچ باتوں کی ضرورت ہے تہلی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقیم کرو یا اللہ کیا میں اور آپ نے اپنے گھروں میں ایسے بیٹے ایسی بیٹیاں ایسی پہویں ایسی اولاد تیار کی ہیں تو اس وقت مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقیم کریں ناچے اور گلئیے اداکار اور کیا کچھ گھروں میں پروان چل رہے ہیں کون ہے مجھے اور آپ کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقیم کرنے والا اللہ کے لیے اما محترمہ کے جنازے سے یہ بات ریکھے جائیں جو ہو چکا اللہ معاف کر دے آئندہ دنیا سے روانگی کے وقت ناچے اور ناچیاں گانے والے اور گانی والیاں تو میرے آپ کے رب بزر جلال جوا ہے کسی کام نہ اسی موقع پر دوسری بات مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی روز تو ہم یا کچھ دن بعد ہم خود غسل کرتے ہیں کوئی غسل کروائے کون کروائے مولی صاحب کروائے کیا مولی صاحب کا غسل اور میرے بیٹی کا غسل ایک جیسا ہے اما کو غسل کوئی خاتون کروائے اور وہ بھی ڈھونڈنے کیاں ملتی مستوں میں بٹکتے ہیں ہے کوئی میری اما کو غسل دے اس خاتون کا غسل اور میرے گھر والوں کی بیٹی کا ماں کو غسل دینا کیا ایک برابر ہے اللہ کے لئے غور کریں کدھر جا رہا ہوں میں اور کدھر جا رہے ہیں آپ سب اسی وقت مجھے اور آپ کو تینی سی نورت یہ ہے یہ کپڑے اتر جائیں گے اللہ کی ملاقات کے یہ جانے کی یونی فارم پہنائے کون پہنائے ابھی میں آپ دھروں میں جائیں اپنے کمدے والوں کو کتار میں کھڑے کریں پوچھیں میری اور میری بیوی کی خواتین کی اور مردوں کی یونی فارم کیا ہوگی پھر دیکھیں کیا جواب ملتا ہے چوتھی بات مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد ضرورت ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ نے کوئی میرا کیس پیش کرے لوگ ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں کیس دائر کرتے ہوئے اچھے سے اچھا پلیڈر اس کے لئے جس طلوع کرتے ہیں لاکھوں بلکہ آج کل کرور روپے خچ کر رہے کیا میں آپ نے اپنا کیس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے اپنے گھروں میں کوئی سیار کیا ہے نماز جنازہ کے لئے آگے ہاسی نے جڑھائیں توپی سر پہ رکھا اور پتہ نہیں ہڑنا کیا ہے کیا کوٹس میں شیخ منیر صاحبی اسی طرح کیس دائر کرتے ہیں اللہ کے لئے کوئی سوچیں اور سوچیں نہیں سب کے پہلے میں سوچوں کیا کر رہے پانچی بات مجھے اور آپ سب کو ضرورت ہے اللہ کی ملاقات کے لئے جاتے ہوئے کہ مجھے آپ کو جانوروں کی طرح ایک گڑے میں نہ پھینکا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اللہ سے اتجا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبر میں اتارا جائے کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو اس کی تلقیم دی ہے حضرات یہ دوسرا نکتہ جس میں یہ پانچ باتیں ہیں کہ میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں سرس کریں اس کے بارے میں آج فیصلہ کریں کہ اپنا جائزہ لیے کہ اتنی نقشہ ترسید دینا گفتبو کا تیسرا نکتہ میرا امہ مخترمہ سے ایک لپی مددت کا تعلق میں صبح بچی سے گلرتا اور ہماری ماں لوگوں کی خیرہائی کہیے گلی نمبر ایک میں پودے لگا رہی ہے اور آج و پودے جوان ہو کے لوگوں کو سایا دے رہے ہیں لیارت ہوتی سرابہ شکت اور بہت سی دعائیں پھر یہ جا ہے اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین سے جن کے ہماری امہ کا کچھ تعلق تھا اللہ کے لیے یہ درخواست کریں انسان ہیں اور ہر انسان اس سے غلطی ہوتی ہے جس کسی کو ہماری ان والدہ محترمہ سے تکلیف پہنچی ہو اللہ کے لیے اس کو معاف کریں وہ ان کو معاف کرے اور میرا اللہ انہیں معاف کر دیں باقی حالات اللہ جانتے ہیں لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری امہ محترمہ ہمارے بھائی چودی نظیر کی صورت میں ایک بہترین صدقہ جاریہ کی صورت دنیا میں چھوڑ کے گئی ہے جو مسلوں کے یہ زیوانے اور پروانے ہیں اور چودی عجاز جو لوگوں کی خدمت کر کے اللہ ہی جانتا ہے کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ جانے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا زیوان کا حال اللہ جانتا ہے لیکن بداہر امہ محترمہ کی شاندار تربیت نظر آتی ہے اور اللہ کرے ایسے ہی ہو چوتی بات نماز جنازہ انشاءاللہ جو ہم ابھی پڑھیں گے اس کا سنت طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ کا آغاز کریں گے سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ کیا جائے گا دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا دروشی پڑھا جائے گا تیسی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں پڑھنے کی عاجزہ نہ پوچھ نہیں سی جائے گی چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور دونوں طرف سلام پھیری جائے گا پانچ میں اور آخری بات جنازہ عبادت ہے اور عبادت ہمیں طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا خوشِ حج کے گمراہی ہے اس میں پوتا ہی خلل ہے کوشش کیجئے اپنی میتوں کو روانہ کرتے ہوئے سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا جائے آپ نے جو کچھ کیا جو کچھ بجوایا اس پر اختفاف کیا جائے اگر اس کے لئے وہ کافی نہیں جو کائنات ساری مل جائے اس کے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا نماز کے بعد یہاں کھڑے ہوکے دعا کرنا بالکل ثابت ہے نعرے لگاتے ہوئے قبرستان جانا کچھ ثابت ہے ثابت ہے قبر میں اتارنے کے بعد مرنے والے کی یہ طویل دعا کی جائے اور پھر تیسے دن کچھ دس میں دن کچھ سات میں دن کچھ ساری کاروباری اور کھانے پینے کی صورتیں ہیں شریعتِ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہماری خوشی اور ہماری غمی ہمارا جینا اور ہمارا مرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مضابط بنائے صفے دوسر فرمائی جیے اپنے شمزارِ پتوں میں چخنوں سے اوپر کری جیے فرش پر موجود کاری پٹی اس سے آگے اپنے قدم کیجئے اور ایڑی کا آخر حصہ کارین کی کاری پٹی کے اگلے حصے کو چھوئے صفوں کا جوز کرنا نماز کے مکمل کرنے کا حصہ ہے پہلی صفوں کو مکمل فرمائی جیے حسین موسیقی